میرے وال اتنے زیادہ سوفٹ اسمودہ شائنی ہو چکے ہیں جب میں اس طریقے سے اپنے بالوں میں اپنا ہاتھ نکالتی ہوں تو سیدھا ہاتھ نکل کے نیچے آ جاتا ہے یعنی کہ میرے بال بالکل بھی نہیں علجتے ہیں جب میں کوم کرتی ہوں تو ایک بھی وال کنگی کے اندر نہیں آتا ہے آپ نے تو ابھی کٹنگ کرائی تھی تو پھر آپ کے بالوں کی گروہ اتنی جلدی کیسے ہو گئی آپ نے کونسی ریمیڈی بنا کے اپنے بالوں میں لگائی کونسا تیل آپ نے اپنے بالوں میں لگایا ایسا آپ نے اپنے بالوں میں کیا کیا جس سے آپ کے بالوں کی گروہ اتنی جلدی سے ہو گئی تو آپ سب مجھے یہی پوچھتے رہ دے ہو کہ میں آپ کو اپنا ہیئر کیئر کس طریقے سے کرتے ہو اور ابھی کچھ ٹائم پہلے تو آپ نے ہیئر کٹنگ کرائی تھی پھر آپ کے بالوں کی گروہ اتنی جلدی کیسے ہو گئی آپ کے بال اتنی جلدی لمبے کیسے ہو گئی مطلب کس طریقے سے آپ نے اپنے ہیئر کیئر کی تو آپ سب لوگ مجھے بہت زیادہ کومنٹس کرتے ہو اس چیز کے لیے تو آج میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسا اوئی جیسے کہ ابھی موسم چینج ہونے لگا ہے تو اس موسم میں آپ کو اسے لانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی آپ کو مارکیٹ میں ایزلی مل جائے گا اور اسے جو بنانے کا طریقہ ہے یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ کو اسے کس طریقے سے بنانا ہے بنانے کے بعد آپ اسے کس طریقے سے اپنے بالوں میں لگا سکتے ہو جب میں اس اوئل کو اپنے بالوں میں لگاتی ہوں تو جب میں اپنے بالوں کو مجھے دھونا ہوتا ہے اس سے آدھے گھنٹے پہلے یعنی کہ 30 منٹ پہلے میں اچھے سے اپنے بالوں میں کر لیتی ہوں اس وقت سے مساج اور مساج کرنے کے بعد 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد میں شیمپو کل لیتی ہوں اور نورمل طریقے سے میں اپنے بالوں کو ڈرائے کرتی ہوں ابھی جو یہ سیجن چل رہا ہے یعنی کی سردیوں کا سیجن چل رہا ہے اس میں کیا مارکیٹ میں آپ کو کڑی پتہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو مارکیٹ سے تھوڑا سا لے کی آنا ہے کڑی پتہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے گارڈن میں پہلے سے ہی ہو تو آپ کو زیادہ دیر نہیں کرنی ہے پھٹا پھر سے کڑی پتہ کو لے کی اور اس کی جو پتیاں ہیں پہلے آپ اسے دھو لیجی میں نے اسے دھو کے ڈرائے کر لیا ہے اس کے بعد جو اس کی پتیاں ہیں ان سب کو آپ توڑ لیجی آپ کو اس کی ڈنٹھل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف اس کی پتیوں کی ضرورت ہے پتیوں کو توڑ توڑ کے آپ کسی ایک بال کے اندر اسے اکھٹا کر لیجی جب آپ کو لگے اور پتیوں کی قوانٹیٹی آپ اپنے ہی ساب سے لے سکتے ہو کہ آپ کو کتنا زیادہ اوئل بنانا ہے یہ جو کڑی پتہ میں نے یہاں پہ لیا یہ صرف میں نے دس روپے کا لیا ہے اور جتنا بھی کڑی پتہ تھا اس سب کی میں نے پتیاں توڑ کے ایک بال کے اندر اکھٹا کی اب میں نے کیا کیا ان کو ڈالا ہے ایک آئرن کڑھائی میں یعنی کی لوہی کی کڑھائی میں ڈالنے کے بعد اب آپ کو اس میں ڈالنا ہے سرسوں کا تیل تو جتنا آپ نے جیسے کی آپ نے جو باؤڈ میرا دیکھا تھا اسے بھر کے میں نے لیا ہے یہ کڑی پتہ اور اس میں میں نے کم سے کم ڈہی سو گرام ڈالا ہے یہ سرسوں کا تیل یعنی کی مسٹڑ اوئل اگر آپ کے پاس میں یہ نہیں ہے یا پھر اسے لگانے سے آپ کو کوئی بھی کیسی بھی ایلرڈی ہوتی ہے تو آپ لے سکتے ہو کوکونٹ اوئل لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کی کوکونٹ اوئل تب ہی آپ لیں جب آپ کو اسے لگانے سے کوئی پرابلم ہوتی ہے نہیں تو آپ کو یہی اوئل لینا ہے اور اسی سے آپ کے بال لمبے سمیت تک کالے بھی بنے رہیں گے ساتھ میں آپ کو اس کے لیے الگ سے کچھ جیسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ مسٹڑ اوئل ہوتا ہے ہر کسی کی کچن میں ہوتا ہے اور میرے گھر میں تو کھانا بھی جو میں سبجیاں پکاتی ہوں میں اسی اوئل سے پکاتی ہوں مجھے سب سے اچھا لگتا ہے یہ سرسوں کا تیل تو میں اپنے ہیئرز کے لیے بھی یہی اوئل زیادہ یوز کرتی ہوں تو میں نے یہاں پہ کیا ہے میں نے سرسوں کا تیل اور جو کڑی پتہ ہے ان کو میں نے ڈال دیا ہے آئرن کڑھائی میں ڈالنے کے بعد ہم میں نے اسے رکھ دیا ہے گیس پہ گرم کرنے کے لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے جب آپ اس اوئل کو پکاؤ تو آپ کو گیس کو تیج نہیں کرنا ہے آپ کو ایک دم سلو فلم پہ ہی اس اوئل کو پکانا ہے اس اوئل کو آپ کو تیار کرنا ہے بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ تیل کو گرم کرنے سے جو سفید والے وہ مطلب کالے نہیں ہوتے ہیں اور جو ہمارے کالے والے وہ سفید ہو جاتے ہیں مطلب تو اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں پہلی بات تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کے بھی اندر یہ بھرم ہے کہ گرم اوئل لگانے سے مطلب ہمارے بال سفید ہونے لگیں گے تو آپ اس اوئل کو گیس پہ نہ پکا کے دھوپ میں بھی تیار کر سکتے ہو دھوپ میں آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے جیسے کی میں نے آئرین کڑھائی میں یہ سٹسوں کا تیل ڈالا اس کے بعد میں نے یہ اس میں ڈالی ہے کڑی پتہ ڈالنے کے بعد آپ اسے اسی طریقے سے کھلا چھوڑ دیجئے اور آپ کو اس میں پھر تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا کیونکہ دھوپ میں یہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے تو آپ اسے کیا کریں کڑھائی کو دھوپ میں رکھا کریں دو سے تین گھنٹے کے لیے جب آپ کو لگے کہ دھوپ میں رکھے 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 جو یہ آپ نے کڑی پتہ لیا ہے اس کے جو پتیا ہے یہ کافی زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے کافی زیادہ گل چکی ہے اور ان سب کا ایفیکٹ تل کے اندر آ چکا ہے کم سے کم اسے آپ کو پندرے سے بیس دن بنانے میں لگ جائیں گے یہ تو صرف ہمارا بھرم ہے تو اس طریقے سے گیس کو دھیما کر کے آپ اسے پکاتے رہیے اور بیچ بیچ میں آپ ایک چمچ کی ساہتہ سے پکاتے رہیے جس طریقے سے میں پکا رہی ہوں چلاتے رہیے مطلب تو دیکھیں جب آپ اسے دھیمی آج پہ پکاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا جو اس میں کڑی پتہ ہے اس کا جو مطلب ایفیکٹ ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کے تیل کے اندر آتا رہے گا اگر آپ اسے مطلب تیج آج پہ پکاؤ گے تو یہ پتیاں جلدی سے جل جائیں گی ان کا ایفیکٹ تو آئے گا نہیں اور پتیاں آپ کی جل جائیں گی یہاں تک کہ آپ کا تیل بھی جل جائے گا تو آپ کوشش کریے اسے دھیمی آج پہ رکھے آپ چھوڑ دیجئے اور آپ اپنا مطلب دوسرا کام کر لیجئے آپ کو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا کہ آپ کا بہت جڑا ٹائم برباد ہوگا ایسا بھی نہیں ہے بس آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اوئل کو گیس پہ رکھا ہوا ہے تھوڑا سا دھیان دیتے رہیے اور اسی بیچ بیچ میں آ کے اس طریقے سے چمچ سے چلاتے رہیے پلٹ پلٹ کے جب آپ کو لگے کہ آپ کا جو کڑی پتہ ہے اس کے جو پتیاں ہیں کافی زیادہ چینج ہو چکی ہے اس کا کلر کافی زیادہ چینج ہو چکا ہے ایک دم بلیک بلیک سا دکھنے لگا ہے اور کافی زیادہ اس میں پک چکا ہے اس سمیے پہ آپ کو گیس کو کر دینا ہے بند اور گیس کو بند کرنے کے بعد اس اوئل کو آپ کو چھوڑ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہو جو کڑی پتہ ہے اس کی جو پتیاں ہیں پکاتے پکاتے کافی زیادہ کالی ہو چکی ہیں اب میں نے گیس کو کر دیا ہے بند بند کرنے کے بعد اب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اسے کس طریقے سے لگانا ہے تو جو میرا اوئل تھا کافی زیادہ تھنڈا ہو چکا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو ایک چھلنے کی سائتہ سے اسے ایک کسی بھی خالی بول کے اندر چھان لینا ہے تو یہاں پہ میں نے اسے اپنے ایک کانچ کی میری کٹوری ہے ایک بول ہے اس میں میں نے اسی چھان لیا ہے آپ چاہو تو آپ کے اندر کوئی بھی ایسا ساف سترہ جا رہے یا پھر اوئل کی کوئی خالی بوٹل ہے آپ اس کے اندر اسے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہو یہ اوئل آپ پورے ایک مہینے کے لیے بنا سکتے ہو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا بیچ بیچ میں آپ اسے دھوپ میں رکھتے رہیے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے اس طریقے سے اسٹور کر لیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں اسے لگانے کا طریقہ جب آپ کو اپنے بالوں کو دھونا ہے اس سے تیس منٹ پہلے آپ اس اوئل سے اپنے پورے بالوں میں اچھ سے کریے مساج اپنی جڑوں میں مساج کریے لیندھ میں آپ کے جتنے بھی بال ہیں ان سم میں آپ اس اوئل کو اچھے سے لگائیے جتنا اچھے سے آپ اس اوئل کو لگاؤ گے اور جڑوں میں جتنی اچھے سے آپ اس سے مساج کرو گے تو آپ کے بال اتنے ہی مجبوت ہوں گے گھنے ہوں گے کالے ہوں گے اور آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہو تو اس اوئل کی اندر اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے اسے لگانے سے کوئی بھی پروبلم آپ کو نہیں ہوتی ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہو اس میں ایک سے دو چمچ بھر کے ڈال لیجئے اور اس کے بعد آپ مساج کیجئے مساج کرنے کے بعد میں نے اسے چھوڑا تھا پورے تیس منٹ کے لیے اس کے بعد شیمپو آپ کو کرنا ہے پہلے شیمپو کو آپ کو مگ میں اس طریقے سے گھول لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو شیمپو کو اپنے بالوں میں اچھے سے ڈال کر دھیرے دھیرے مساج کرتے ہوئے نکالنا ہے اس کے بعد آپ کو نورمل پانی سے اپنے بالوں کو دھو لینا ہے جس طریقے سے میں دھو رہی ہوں دھیان رکھیں آپ کو نورمل پانی سے اپنے بالوں کو دھونا ہے بہت زیادہ تیز گرم پانی آپ کو بلکل بھی نہیں لینا ہے اگر آپ تیز گرم پانی لوگے تو آپ کی جو اس کیلپے وہ ڈرائے ہوگی ساتھ میں آپ کے بال بھی ڈرائے ہوں گے تو دیکھئے بالوں کو دھونے کے بعد میں نے نورمل طریقے سے اپنے بالوں کو ڈرائے کر لیا اور بال آپ میرے دیکھ سکتے ہو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے بال اسی طریقے سے کالے گھنے اور لمبے بنے رہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے جانا ملتے ہیں کل بائی بائی